ہیلو فرینڈز ویلکم تو کوشن اروال کلاسز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی کوشن اروال آج ہم پڑھائی نہیں کریں گے آج ہم جو سب سے امپورٹنٹ باتیں ہیں نا اگزام سے پہلے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہت سارے بچوں کی بہت ساری ڈاؤٹ رہتی ہے یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار مجھے تو ایسا لگی نہیں رہا ہے کہ میں نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے یا کیسے ہوگا پیپر میرا پیپر ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا میں کیا کروں گا یا کروں گی اگر میرا پیپر نہیں ہوا اور کیسے میں اگر ایسا کوئی کوشن آ گیا جس میں میں اٹک گیا یا اٹک گئی تو میں کیا کروں گا کتنے مارکس پر کٹوف جائے گی کیسے ہم ٹیکل کر پائیں گے اگزام اس کو بہت سارے کوشنز رہتے ہیں اگزام کے سئے پہلے بچوں کے مند میں اور بہت زیادہ نروس رہتے ہیں بہت بار میرا اگزام بھی انہی باتوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے اور میرے جو ایکسپیرینسز رہی ہیں اور کیسے میں نے ان کو ٹیکل کیا اور کیسے میں نے نیکس اگزام میں ان باتوں کو پیچھے چھوڑا ہے اور کیسے ہم ان باتوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں یہی ساری باتیں آج ہمیں اس میں کریں گے تو اگزام کے ایک دن پہلے اور اگزام کے دن اور اگزام کے دوران ہمیں کن کن باتوں پر خیال رکھنا ہے ان سب ہی باتوں کا ہم دیان لکھیں گے اور ان سب ہی باتوں کے بارے میں اس کلاس کے اندر اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے بہت ہی ضروری ہیں یہ باتیں صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے اور وہ ہی باتیں آج ہم کریں گے دیکھو کیوی ایس میں آنے کے بعد ہے نا میں نے سب سے جو اچھی بات سکھی ہے نا وہ ہے ووٹ آف تھنگز جب تک ان لوگوں کا ہم دھنیاواد نہیں کرتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں سکسس پانے میں یا اس پاتھ میں یا اس وے میں ہمیں ہیلپ کی ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ ہماری جرنی ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے ہم سیلفش کہلاتے ہیں تو سب سے پہلے ہے نا ہمارا جو چینل بنا تھا وہ ٹونٹی فرسٹ آف مارچ کو ہاں جی ٹونٹی فرسٹ آف مارچ کو ہم نے پہلی ویڈیو ڈالی تھی بہت ہی کم سمیہ میں میں نے آپ سے جننے کی کوشش کی ہے بہت سارے بچے جو ہیں ایسا بول رہے ہیں بہت لیٹ ملا بھائی بہت نیا چینل ہے چینل نیا ہے ایکسپیڈینس بہت پرانا ہے تو بھائی ٹونٹی فرسٹ مارچ سے لے کے اور آج پیپر چودہ میہ کا آپ کا پیپر ہے اس سے پہلی یہ ڈالنا میں نے اچھی تہ سمجھا کہ میں ان لوگوں کا تینکیو کروں کہ جنہوں نے میرے اس جرنی میں آپ کو اتنا کوالٹی ایڈوکیشن پروائیڈ کروانے میں ہم آپ کے لیے ایٹی ٹو کلاسز ابھی تک ڈال چکے ہیں ہاں جی ٹونٹی ون مات سے لے کے ابھی تک آپ کاؤنٹ کر سکتے اتنے تو دن بھی نہیں ہوئے ہیں ایٹی ٹو کلاسز ہم آپ کو پروائیڈ کروا چکے ہیں اتنے کم سمیہ میں جتنا ہم سے ہو پایا ان سبھی میں ان سبھی لوگوں کا ان سبھی چیزوں میں ان سبھی لوگوں کا بہت زیادہ یوگدان ہے انجو نروال مائی وائیف مائی بیٹر ہاف یہ ہی ہیں آپ کی ٹیسٹ سیریز کے پیچھے کے کرتا دھرتا بیک ہینڈ ورک انہوں نے ہی کیا تھا آپ کے سامنے ون تھرٹی پلس ٹیسٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں ایٹی ٹو نائنٹی ٹیسٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ہی ٹائپ کیے ہیں ہاں جی سارا جو کور ورک ہے وہ انہوں نے ہی کیا ہے اب بگ تھینک تو ہاں اس کے بعد سمیت شرما سر جسونت چارن سر اور منوہر سر یہ جو چینل کی شروعات کرنا اور ٹیسٹ سیریز بنانا اور اس کا آئیڈیا یہ سبھی ان تینوں لوگوں کا ہاتھ ہے انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے بھائی میں سچ بتاؤنا میرے پاس لیپ ٹوپ بھی نہیں تھا ان لوگوں کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کر پایا ہوں ان لوگوں کے ان لوگوں کا لیپ ٹوپ ان لوگوں کا رائٹنگ پیڑ لے کر میں نے یہ چینل شروع کیا تھا اور بھائی امید کرتا ہوں آپ کو اس پلاسز پسند آ رہی ہوں گی کنہیا لال سر very young very talented very 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 efficient and veteran in English language 25 years میں ہی 25 سال کے ہیں سر 25 سال کے عمر میں ان کو 45 سال والی سمجھ ہے انگلیش کی ٹھیک ہے تو یہ ہے ابھی assistant professor کی تیاری کر رہے ہیں TGT PGT دونوں exam یہ crack کر چکے ہے اور سب سے بڑا بیٹی کے لیے دیکھو یہ ضروری ہے اس لیے میں نے یہ پارٹ ڈالا صرف 10 سیکنڈ لگی ہیں کنہیا لال سر کا نسی آرٹی کلاسز کے لیے آپ بچوں کو بھی بولنا چاہیے ان کی وجہ سے آپ کو نسی علال چاہیے ٹھیک ہے چلیے شروعات کرتے ہیں پہلی چیز سب سے پہلی بات ہے بہت ساتھ سبھی بچوں بچوں سینٹر پنچ کلا ہے تو پنچ کلا ہے تو بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو دور کے بھی ہوں گے ہسار کے بھی ہوں گے مہندر کر کے بھی ہوں گے روح تک کے ہنڈر کلومیٹر میں ان کو یہ سلا دوں گا کہ ایک دن پہلے جائیں اور وہاں پہ جا کے کوئی دھرمشالہ یا روم لے لیں جیسے ایس پر ایک دن پہلے بھائی اس سے ہے نا آپ کا جو اینرزی لیول رہے گا نا اگزام والے دن وہ پروپر رہے گا اگر آپ پوری رات ٹریول کر کے اگزام دو گے نا تو ہنڈر پرسنٹ جو تھکاوٹ ہے جو اب ٹائیرڈ ہو جائیں گے اب جو تھکاوٹ آپ کے اوپر ہو جائے گی تو میری سلاحہ یہ ہے جو دور کے ہیں تو بھائی آج شام کو ہی اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کل کا دن ہے اپنی ریزرویشنز کروائیے آپ بس میں چھے گھنٹے کاٹ کے اگزام دو گے نا تو آپ کے لیے ہنڈر پرسنٹ جو ایفیکٹ پڑتا ہے اگزام کے اندر نیند آتی ہے تھک جاتے ہیں تو اپنا سینٹر دیکھ لی آپ کا گھر کہاں سے ہے کہاں پہ جانا ہے پورا روڈ مپ پہلے دن ہی دیکھ لی جی اگزام سے پہلے نہ دیکھیں اس کو اب پہلے دن پڑھنا کیا چاہیے بھائی دیکھو جو آپ پڑھ چکے ہے نا وہ آپ کی تیاری ہو چکی ہے اگر آپ بھی آج آج ہی آپ پڑھ نہ چھوڑ دوگے نہ تب بھی ایسا ہی جانا ہے لیکن جو ایسا پہلے دن کی جو ریویزن ہوتی ہے وہ سب سے جیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ایک دن پہلے جو ہم نے ریوائز کیا ہوتا ہے ہمارے جو برین سیلز ہوتے ہیں ان کو جیادہ ہماری میموری جو ہے نا وہ ترنت یاد کی ہوئی چیزوں کو زیادہ یاد رکھتی ہے تو اگر ایک مہینے پہلے کوئی اچھے سا ٹوپک پڑھ لیا ہے اور ابھی تک آپ نے ریوائز نہیں کیا ہے تو ہندر پرسنٹ سبھی بچوں نے نوٹس بنائے ہوں ہندر پرسنٹ سبھی بچوں نے بکس کے اندر ہائی لائٹ کی ہوں گی چیزیں ٹھیک ہے جو ہائی لائٹ کی ہوئی چیزیں ہیں جو نوٹس بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہی آپ کو پڑھ نہیں پڑھ نہیں ابھی وہ چیزیں پڑھ نہیں ہے جو آپ ساری چیزیں پہلے سے پڑھ چکے ہیں اب کیا ہوتا ہے نا کی پہلے دن اگزام کے پہلے دن اتنی زیادہ نرمس نیس ہوتی ہے ہمیں ہمارے جو ناؤس ہوتے ہیں نا وہ اتنے زیادہ تیج چل رہے ہوتے ہمارے ناؤس کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں جو بھی پڑھتے ہمارے دماغ میں ہی نہیں گستہ اس کے لیے سب سے جی اچھا جو میتھ ہے نا وہ ہے لاؤ ریڈ بھائی آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں آپ جو مائنڈ ہوتا ہے جو آپ تیز تیز بول کے کام کرتے ہو آپ کنس تیز لیول بڑھ جاتا ہے نا دماغ جو آپ بول رہے ہیں اس کو بھی سنتا ہے ٹھیک ہے تو ڈبل فائدہ ہوتا ہے آپ کو لاؤڈ ریڈنگ کا میں تو ہمیشہ جب بھی اکھلے ہوتا ہوں یا گھر پہ پڑھ رہا ہوتا ہوں یا کوئی ٹوپک ایسا ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو میں اس کو لاؤڈ ریڈنگ کرتا ہوں اس کو بول بول کے پڑھتا ہوں ایک بار نہیں کئی بار تو آپ لاؤڈ ریڈنگ کیجئے آپ کی نروس ریس رہے گی نہیں آپ بول رہے ہیں تو آپ کا دماغ ایک ٹائم پہ کام کام نہیں کب تک پڑھنا ہے شام کو پانچ بجے چھے بجے پڑھنا چھوڑ دینا اپنا اچھے سے نیند لینا اور اچھے سے کام کرنا میرے بھائی اس کے بعد ریلیکس کرنا زیادہ سے زیادہ چھے بجے تک پڑھنا چھے بجے کے بعد پڑھنا نہیں ہے اب چھے بجے تک جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھ لیجئے باقی بات میں چھوڑ دیجئے آپ کی جو تیاری ہوگی آپ کی ہو چکی ہوگی آپ کو صرف اتنا دیکھنا ہے پڑھ چکے ہیں آپ کو صرف ریوائز کرنا ہے ریوائز کیا کرنا ہے دیکھو مین تو سبجیکٹ سب سے جیدہ پچاس مارکس کا آئے گا تو سبجیکٹ تو آپ کو پورا ریوائز کرنا ہی کرنا ہے اب مارکس باٹتے چلیے اب سب سے چھوٹی تھی سب سے زیادہ نمبر کی کون سے آنے والی ہے اور سب سے کم سلے بس کس کا ہے جیسے روڈ سیفٹی آپ آدھے گھنٹے میں ریوائز کر سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہریانہ جک کے اس کے بعد کیجئے اس کے بعد آپ کے جو منیمل چپٹرز ہیں آپ کے پیڈاگوجی کے وہ ریوائز کیجئے تو ریوائز سارا سلے بس کرنا ہے ٹائم باٹ لیجئے کہ میں بارہ بجے سے پہلے آپ کا جنرل پیپر کروں گا اور بارہ بجے کے بعد میں انگلیش کروں گا جو آپ کا ویک ہے اس کو پہلے کیجئے ریوائز پریش مائنڈ سے جو آپ کا سٹرون پوائنٹ اس کو بات لیجئے پڑھنا صرف چھے بجے تک چھے بجے کے بعد مت پڑھنا میرے بھائی بہت ہی ہیلڈی کھانا کھانا ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا من خوش ہونا چاہیے یا مجھے اچھا لگنا چاہیے جیسے میں بے کوفی بہت بار کرتا تھا برگر کھا لیتے ہیں پیزا کھا لیتے ہیں فاسٹ فوڈ کھا لیتے ہیں میرے بھائی ایسی کوئی بھی چیز مت کھائیے کہ جس سے اگزام والے دن آپ کا پیٹ جو ہے جو ابڈومن ہے جو سٹمک ہے وہ اپسیٹ ہو جائے دوسرا ایسی کوئی بھی چیزی نہ کھائیے جس سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے جو میری بہنیں ہیں وہ کھانا بناتی ہوں گی گھر پہ یا جو میرے بھائی ہیں وہ اپنے گھر پہ بولیے ہیلتی کھانا 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 میرے بھائی میں تو پنیر کھاتا ہوں پیٹھ بھر کے اگزام سے پہلے والے دن میرا فیوریٹ فود ہے ہیلتی ہے گھر پہ بنا ہوا ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے میرے بھائی ہیلتی کھانا کھاؤ جتنا ہو سکے اور پیٹھ بھر کے کھانا ہے بلکل اتنا کھانا کھانا ہے کہ آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں اتنا کھانا کھایا ہے نہیں ہے اس کا ایک ریزن ہے میں ساری باتیں کر رہا ہوں آپ کو اتنا کھانا کھانا ہے کہ آپ کو کھانا کھاتے ہی نیند آجائے ہاں کم کھانا کھایا تو نیند نہیں آئے گی زیادہ کھانا کھاتے ہی آپ ہو سکے تو شام کو لسی پی کے سو جاؤ جتنی ہو سکے نیند لینی ہے برپور ایسا کھانا کھانا ہے ہیوی ڈائیٹ لینی ہے کہ کھانا آپ اتنا کھائیں کہ نیند آئے آپ نیند لینی بہت جروری ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو اگزام سے پہلے نیند لینی آئے پوری رات بیٹھ کے پوری رات لیٹے لیٹے نا آنکھ بند کر کے سوچتے رہتے ہیں ارے میں انگلیس کی ٹیچر بن جاؤں گی تو ماں پوسٹنگ آئے گی یہاں پوسٹنگ آئے گی وہ پوسٹنگ آئے گی بھائی سوچنا نہیں ہے اگزام دینے کے بعد سوچنا اگزام دینے کے بعد آپ کو تین مہینے ملیں گے چار مہینے ملیں گے اگزام ریزلٹ تک آپ کیا بن جاؤ کہ آپ کی لائف کیسی ہو جائے گی یہ بہت باتیں آتی ہیں دماغ میں میں بھی سٹوڈنٹ ہوں مجھے میرے بھی دماغ میں آتی ہے نہیں ان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے اتنا زیادہ کھانا کھاؤ اور ہیلڈی کھانا کھاؤ کہ لیٹ تا ہی نہیں دا جائے بھائی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کنزیوم کرتے ہیں الکوہل دیکھو سیم ایج کے ہیں ہم بھی نائنٹیز کے ہیں آپ بھی نائنٹیز کے ہوں بچے جو آپ بھی پرپیر کر رہے ہیں کچھ چھوٹے بچے ہوں گے ٹھیک ہے جنہوں نے ابھی بیڑ کی ہوگی لیکن ہم ایک ہی ایج کے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کنزیوم کرتے ہیں بھائی ایک دن کے لیے چھوڑ دے نا اس کو الکوہل بلکن بھی ٹینشن آپ کی دور نہیں کرتی ہے آپ کے وہ نیورونز کو فیل کر دیتی ہے سوچنے سامجھنے کی شکتے کو ختم کرتی ہے تو بھائی سوچنے کے لیے ہی ایکزام سوچوگے نہیں سوچ ہی نہیں پاؤگے تو ایکزام کیسے دے پاؤگے صرف بھاری رہے گا تو بلکل بھی الکوہل نہیں دینی ہے ساری بیسک چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھائی سونے سے پہلے کیا کرنا ہے ایکزام کے لیے ایکزام ڈے کے لیے جو بھی ضروری چیزیں ہیں آپ کی ایڈمیٹ کارڈ ہے آئی کارڈ ہے فوٹو ہے جو آپ کو ماں پہ پیسٹ کرنا ہے ووٹر بوٹل ہے ٹرانسپیرنٹ لے کے جا سکتے ہو کوئی نہیں روک سکتا آپ کو بوٹل لے جانے کے لیے وہ آپ لے کے جائیے پھر کیا کرنا ہے بہت اچھی سلیپ لینے جیادہ کھانا ہوگی تو اپنے آپ نیند آ جائے گی آپ کا دماغ کام کرنے کے لیے آپ کے دماغ کو ریسٹ ہونے کی ضرورت ہے ہر سائنٹیفک ہے یہ کم سے کم آپ کو آٹھ سے دس گھنٹے نیند لے کے جائیے ایکزام سے پہلے آپ کا ایکزام اتنا اچھا چلے گا اتنا اچھا ہوگا کہ آپ یاد ربکی سر نے بولا تھا دس گھنٹے میں سوگے جاؤں گا تو میرا اچھا ہوگا دس گھنٹے سوکے جانا ایکزام میں آٹھ گھنٹے بھی نہیں کہہ دس گھنٹے سوکے جانا آپ کا ایکزام بہت اچھا ہوگا میرے بھائی ٹھیک ہے ایکسٹر سٹڈی نہیں کرنی ہے اب تو نئی چیزیں تو بلکل بھی نہیں کرنی ہے بلکل بھی نئی چیزیں نہیں کرنی ہے چاہے آپ کسی تنا بھی portion رہتا ہو آپ جی مات دی کرانا لیکن نئی چیزیں آپ پڑھ پڑھ چکے ہیں میں نے بولا ہے پڑھ چکے ہیں لیکن کیا چیزیں پڑھ جو آپ نے نوٹ میکنگ کی ہے جو آپ نے کیا کرنی ہے کسی بھی ایسے کینڈیڈیٹ سے بات نہیں کرنی ہے جو آپ سے آپ کا پیپر دے رہا دیکھو آپ کے اگزام سے پہلے آپ کے چاروں طرف کا انوائیمنٹ دیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیپر کے لیے ایٹیٹوڈ کیسا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کسی بھی بندے سے بات نہیں کرنی ہے جو آپ کو کسی بھی طریقے سے نیگٹیو ایٹیٹوڈ دیتا ہے یا نیگٹیو وائبز دیتا ہے بھئی اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو ہمیشہ نیگٹیو باتیں کرنی ہے بھائی دو دن کے لیے باتیں مت کر آپ کا کوئی دوست ہے جو دن تک بات ہی نہیں کرنی ہے چاہے وہ روٹ جائیں چاہے وہ آپ سے مان جائے آپ کریئر آپ کے لیے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ آپ اگزام دینے جا رہے ہیں تو آپ اپنے دوست سے بھی کمپیٹ کر رہے ہو اس کا ہو جائے گا ساری باتیں میٹر کرتی ہیں لائف میں تو کسی بھی ایسپیرینٹ سے آپ باتیں مت کرنا آپ کو باتیں کس سے کرنی ہے میرے بھائی ہنڈر پرسنٹ آپ بات کر کے سوئیے وائب صاحب کی پوزیٹیو ہونی چیئے آپ کا جو اورہ ہے نا آپ کے چار پائی پہ بیٹ پہ سوتے ٹائم وہ پوزیٹیو ہو نا چیئے نیگیٹیو نہیں ہو نا چیئے آپ کو سپنے بھی ہیں پوزیٹیو آنے چیئے میں تو لگ گیا آپ کو یہ سپنے آنے چیئے ٹھیک ہے closest to you ہے سب سے اچھا تو میرے بھائی ماں ہوتی ہے اپنی ماں سے بات کرو چاہیے آپ اپنی ماں کو یہ بول دو ماں میرا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ دیکھنا پوزیٹیو دیکھنا وہ آپ کو کتنی دکھائے گی آپ اپنے ہزبین سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ میرے بھائی سے بات کر سکتے ہیں آپ اپنے بھائی سے بات کر سکتے بہن اور ماں تو بھائی ایک ایسی چیز ہیں جو آپ کو ہمیشہ سپورٹ کریں جو میرے بھائی دوست ہے میرے جو میرے بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں سے یا اپنی مدر سے بات کریں آپ جو فیمیل ہے جو میری ہزبین سے بات کریں ان سے زیادہ بھلا چاہتے ہیں ان سے بات کرو آز کے دن پہ اور بھرپور بات گھنٹہ بات کر کے سونا میں یہ کہہ رہا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ کریں چلیے میڈیا میرے بھائی کل کا میڈیا کسی کو کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس کیا بول رہے ہیں گروپ میں تو خاص کر آپ کو میسیج کرنا ہی نہیں کل میں دیکھوں گا کل گروپ میں کس کس بچے نے میسیج کی ہے کل گروپ میں میسیج تو کرنا ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے تو کب جا رہے ہیں کون سے سکٹر میں ہے کون شروع کر دیں جو آپ کو موٹی بیٹھ کر آپ کو اکیلے بلکل بھی نہیں بیٹھ نا اکل کے دن اکیلے بیٹھ تو صرف پڑھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھ رہا تو آپ پڑھ نہیں رہے ہو نا دن میں تو بھائی میں اس سے اچھا تو بیٹھ کے نا کیا کرتے کونفیڈنس کو کم کرتے اور بھائی اگزام اور بھائی کس کا ہوتا ہے ہمارے اندر اتنا کونفیڈنس تھا بنگلہ دیش آرمی کو جھکا دیا تھا پاکستان آرمی کو جھکا دیا تھا صرف کونفیڈنس ہے ہمارے پاس سولجر کم تھے لیکن انہوں نے گھٹنے ٹیک دی تھے اور بنگلہ دیش بنا دیا تھا صرف ہمارے پاس کونفیڈنس تھا تو اگزام اور بھائی کس سے لڑے جاتے صرف کونفیڈنس ہے آپ کا کونفیڈنس آئی ہے تو آپ اگزام اور دونوں جی جاؤ گے نہیں تو نہیں کنفیڈنس ہی نہیں ہے اگزام کرنے کا پتہ نہیں میرا کیا ہوگا میں تو کنفیوز ہو رہا رکھا ہوں بہت سارے بچے میں نے آج میسج پوچھ رہا تھا بھئی آپ کی کیسی تیاری ہے میرے سارے کر آوں ہاں میں کر آوں گی آپ پرپیر کر رہے تھے سرپ اگزام کے لیے تو آپ کیا چنتہ ہے آپ اچھا کر کے آوگے ہنڈر پرسنٹ جو بچے اچھا نمبر لے رہے ہیں وہ بھی سوچ پتہ نہیں ایسا اگزام اگزام بھائی اچھا کر آوگے ہنڈر پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں آپ اچھا کر کے آوگے اپ نے اتنی محنت کی ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے آپ ہنڈر پرسنٹ اچھا کر کے آوگے تو سوچ نہیں اور thing نہیں کر اپنا ٹائم لگاؤ invest کر اچھا سوچ نے میں اور اپنا ریوائز کر ٹھیک ہے چلیے اب آگے چلتے اب اگزام دے اب یہ جو سینز ہیں نا یہ میرا فیوریٹ کریکٹر ہے اب یہ جو سینز ہیں نا اگزام میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ میں نے سب observe کی ہیں یہ best example ہے کیا کیا ہوتا ہے کیا کر نا ہے سب سے پہلے جلدی اٹھ جانا ہے اپنا ٹائم اس طریقے سے سیٹ کرو آپ کو ساڑھے آٹھ بجے ریپورٹنگ کرنی ہے تو آپ کو کم سے کم پہنچ نا ہے ایکسر سائز بھی کرنی ہے ہلدی پریک کم سے کم ساڑھے سات بجے سینٹر کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ ہنڈر پرس بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا راستے میں کیا ہو جائے کم سے کم ایک گھنٹے کا آپ ہوتال میں رکھے ہیں آپ سینٹر کے پاس رکھے ہیں آپ سینٹر دکھائی دے رہا ہے تب سے پہلے آپ بہت ساری چیزیں کرنی ہیں تو کم سے کم آپ کو اتنا ٹائم لے کے چلنا ہے تو جلدی تو اٹھنا پڑے گا کم سے کم اس دن یوگا کر کے جاؤ فریش ایر نہ آنے سے پہلے سیدھے سیدھے کمر کر کے اور بھائی ہلکا بریدنگ ایکسسائز آپ کو اتنا کھانا کھانا ہے کہ آپ کی بھوک مر جائے اور آپ کو اینر جی مل جائے پاس گھنٹے بیٹھ کو کم رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں یہ جو کاربو ہیڈریٹ ہوتا ہے یہ انسٹینٹ انرجی دیتا ہے اور یہ آپ کو ہیلپ کرے گی بھائی مائنڈ چلانے بھی انرجی لگتی ہے بھوکے پیٹ نکل لے کی سب سے زیادہ نقشان کرتے سردرد ہو جاتا ہے دوسرا میڈیسن کا دھیان لکھنا جو بچے بیمار ہیں وہ اپنی میڈیسن کم سے کم اگزام سے چار گھنٹے پہلے لے جائیں چار گھنٹے پہلے تورنت اگزام میں گھنے سے پہلے میڈیسن نہ لے جائیں میڈیسن کا کیا ہوتا ہے آپ جب میڈیسن سکا تو اس سے بوڈی ریلیکس ریلیکسن کے لیے موڈ میں چلی جاتی ہے تو کم سے کم چار گھنٹے پہلے آپ میڈیسن لے گئے اگر آپ کی تربیت خراب ہے تو کم سے کم چار گھنٹے پہلے ٹھیک ہے تورنت پہلے کئی بچے کیا کرتے سردرد نہیں ہوں گا پیرا سٹمول لے چلی جاتے بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیفین انٹیک دیکھو لیمٹ میں کرنا ہے کیفین انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ آپ ساڑھے ساتھ بجے آپ کو پہنچ جانا ہے تو کم سے کم آپ کو چھ بجے ساڑھے چھ بجے اور ساڑھے 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 ساتھ کے بیچ میں کھانا کھا لینا ہے آپ کیفین انٹیک کرنا ہی کرنا ہے کیفین انٹیک کا مطلب چوکلیٹ چوکلیٹ کھا سکتے ہو چوکلیٹ وہ بھی میرے بھائی اگر کھاؤ نا تو ڈاک چوکلیٹ کھانا ایک دن میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں چوکلیٹ نہیں کھاتا دیکھو دارک چوکلیٹ کھانا جو امول والی آتی اس کے اندر ہائی کیفین ہوتی ہے یا آپ چوکلیٹ نہیں کھانا چاہتے تو ہارڈ کوفی پی کے جانا ہے ہارڈ کوفی یعنی کی جتنی انٹیک آپ کوفی کا لیتے ہیں دو گنا انٹیک آپ کو اسی ماترہ میں دودھ میں اتنا ہی بال کے اور بلیک کوفی پی کے جاؤ تو اور بھی اچھا ہے اس کے علاوہ ایک ریڈ بیٹ آتا ہے ایک ریڈ بول آتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے دیکھو میں کبھی بھی یہ بلکل سلاح نہیں دکھا کہ پی جو کا بڑھاوہ نہیں دی رہا لیکن ان کے اندر کیفین ہوتی ہے کیفین آپ کسی بھی فوم میں لے سکتے ہو جو آپ کے جو جو آپ کا ہے نا فوکس ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بڑھ جاتا ہے بلکل کمفرٹیبل ہوکے جانا ہے آدھی باجو پہن کے جانا ہے ہاف سلیوز پہن کے جانا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہاف سلیوز ہی پہن کے جانا پجام پہن کے جاؤ چپل پہن کے جاؤ بلکل ریلیکس ہوکے جاؤ جن سجوتے بلکل مت پہن کے جانا ٹھیک ہے بلکل ریلیکس اس کمفرٹیبل اس میں جاؤ اب نیٹ سے ریلیٹیڈ ہے دیکھو بھائی کوئی کرپان رکھتا ہے کوئی کڑا پہنتا ہے کوئی مسلم ریلیجن سر پہ رکھتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھائی جو بھی اورنا منٹس ہیں اس کے علاوہ نہ پہن کے جائیں کانوں میں بالی اور یہ میری بہنوں سے ریکویسٹ ہے یہ نہ کر دینے گئے ہو اگزام دینے پہ فوکس کرنا ہے بخواس کی باتوں میں بلکل بھی نیو لجنا ہے کسی سے بحیس نہیں کرنی ہے گیٹ کیپر سے بحیس نہیں کرنی ہے آپ اگزام دینے گئے ہیں اپنے اگزام پہ فوکس کیجئے اپنی چیزوں کو ڈیوائز کی ہے ٹھیک تو ایسی تیاری ہے تمہاری کیسی تیاری میری تو ایسی تیاری ہے کسی سے پہلے اگزام کے بعد بھرپور بات کرنا وٹ بنانا وٹس ایپ نمبر لینا ایکس چینج کرنا تاڑنا ادھر ادھر جانا کچھ بھی کرنا میرے بھائی آپ ہیں نا اگزام سے پہلے صرف اپنے اگزام پہ فوکس کرنا آپ کی انڈیویزول پرفومنس ڈیپینڈ کرتا ہے سب پہ آپ وہاں پہ جگہ بہت خراب خراب چیزیں کرتے ہیں بحث کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ وہ ٹیچر اچھا پڑاتا ہے اس نے ایسا کر دیا میری ٹیس اچھی نہیں تھی یہ بات میں کی جا سکتی ہیں آپ اپنے اگزام میں فوکس کیجئے اور وہیں تک سیمیت رہیے ٹھیک ہے آپ ادھر 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 اپنے اگزام پہ فوکس رکھئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ باتے کریے سیلف ٹوک کریے میں پڑھائی کی ہے میں پرپیر ہوں میں اچھا کروں گا یا کروں گی میں مجھے فرق نہیں پڑتا کہاں سے کیا آجائے گا میں اچھا کر کے آئی اپنے پہ سیلف ٹوک کرنا ضروری ہے سیلف کونفیڈنس اس سے بڑھتا ہے کنٹرول بریدنگ دیکھو بھائی بہت کئی بار کیا ہوتا ہے اگزام میں ایک دو کوشن اٹک جاتا میرے ساتھ ہوگا تھا سیجیل دو ازار سولہ میں میرے انگلیش میں تو مارکس آگئے تھے لیکن اگزام جب میرا میرے میرے اگزام تھا تو پانچ کوشن ایسے تھے لگاتر مجھ سے نکلے ہی نہیں تو میرے نمبر آئے صرف نینی آنوے میرے سال والے پیپر میں اس لیے رہی لگاتر پانچ کوشن تھے نا وہ بہت مشکل کوشن پر پڑھایا ہوا تھا سترہ میں تو وہاں پہ پانچ کوشن لگاتر نکلے نہیں تو کونفیڈنس کونفیڈنس کا خیل ہوتا ہے وور اور اگزام تو کونفیڈنس داؤن تو ختم نہیں نکلے گا بریدنگ کیجئے لمبی لمبی ساس لیجئے اور میرے بھائی وہیں پہ بریدنگ کرنا شروع کر دیجئے بیٹھ کے آخ بند کر کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو انہیں نیز لیٹر یا ساتھ حوالے ساتھی آپ کے بارے میں کیا سوچ چرئے ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ ہے بالکل آپ کو شانت رہنا بلکل آپ کو شانت رہنا ہے بلکل آپ کو کام رہنا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کو ہنڈر ادھر کی بات نہیں سوچ نہیں کسی نے کیا بولا وہ تو سننی ہی نہیں ہے دو چیزیں ہوتی ہیں پہلا ٹائم منیجمنٹ دوسرا او ایم آر فیلنگ ایک لیٹریچر کا پیپر ہے میں یہ کہ چل رہا ہوں کہ آپ جو پیپر ہے نا وہ ساٹھ منیٹ میں ہو جائے گا ایک گھنٹے میں آپ کا پیپر ہو جائے گا یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو 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 کوئی دیکھ نہیں آئے گی ٹائم منیجمنٹ کی میٹس والوں کو سائنس والوں کو بتانا بڑھتا ہے ٹائم کیسے منیج کرنا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ایڈکیٹ ٹائم ہے اب اس ٹائم کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے نا ہمیں مسٹیکس آپ کو آوائیڈ کرنی ہے جب ہم پہلی بار کسی کوشن کو اٹیم کرتے نا اسی بار اس کے زیادہ صحیح ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس بات کا دھیان رکھئے گا کوئی بھی کوشن ہے ایرر کا جو کوشن ہے جب میں پہلی بار اس کو کو دیکھوں گا کرنے کے پہلی بار میں اس کو ٹھیک کرنے کے زیادہ چانس ہے اور بار بار جب میں اس کو پڑھوں گا تو مجھے سیلف ڈاؤوٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس کا انصر کیوں لگایا اور ہمارے جو مائنڈ ہے نا وہ داؤٹ کرتا اور داؤٹ کرنے میں ہمارے کوشن گلت ہونے جو چانس ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں پور اگزمپل ابھی میرا ایک اگزام تھا دو گھنٹے کا پیپر تھا اور میں نے پچھوین منٹ میں پیپر کمپلیٹ کر دیا تھا میں نے کوشن کیے تھی اس کے بعد میں پانچ کوشن اور اٹیمٹ کی میں سات کوشن کی انسور بدلے ان سات میں سے پانچ میں نے غلط تھے کیوں غلط تھے کیونکہ میں نے اور تھنکنگ کی ان کوشن کے اوپر بات سمجھ مہین اب مجھے جو اٹیمٹ کرنے تھے نا وہ تو میں نے کیے ہی لیکن جو اور تھنکنگ کے کارن میں انسور بدلے اس میں دیکھو دو پھر بھی اگر آپ دیکھو ایسا بلکل بھی نہیں مول رہا کی دوبارہ دیکھنا ہی نہیں ہے آپ کو ہنڈر پرسنٹ پیپر ریوائز کرنے کا سمجھ آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو آپ ریوائز ہنڈر پرسنٹ کیجئے لیکن صرف ان چیزوں کو ریوائز کیجئے جو یہ ساری انسٹرکشن آپ نے ریسینٹ کلر فوٹو آپ کو لے کے جانا ہے آدھار کار جو بھی آپ نے آئی ڈی پروائیڈ کر رکھئے وہ لے کے جانا ہے آپ کسی سیدھی آپ کے ایڈمیٹ کار سے آپ نے پڑھ لی ہوگی جو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ میں آپ بتا سینٹرز پہ وہ ایمپورٹنٹ کر دیتے ہیں ایمپورٹنٹ اوپر کوئی بھی چینج نہیں کیا جائے گا یہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ نے پیپر ہے اگر آپ نے دو گولے بردی ہیں تو اس کوششن کو بھگوان کا نام لے کے چھوڑ دی جی کوئی بات نہیں باقی نینی آڈے میں پوششن آپ کے پاس ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں کریں گے کہ آپ کسی بھی ترے کا یوز کرے اس ان چیزوں کا ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں لے کے جانی ہے پین بھی آپ وہی سے ملے گا آپ اویمار شیٹ کی تین کوپیز ملے آپ اپنا کام کرے کئی بار ہم یہ لگتے ہم بہت زیادہ ایسا نہیں ہے آپ بہت زیادہ گلدیا کرتے ہیں اور ایسا دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم ان امیج لیشن میں ڈیوٹی دیتی ہیں اس طرح کی آپ کی اویمار شیٹ آئے گی اس کو فل کرنے کے لیے بھی میں کچھ آپ کو انسٹرکشن دینا چاہتا ہوں کیسے آپ کے گول بھرے جاتے ہیں کیسے آپ کو کرنا ہے ایک تو میرے بھائی دیکھو جو آپ کے پرٹیکولر ہوتے ہیں نا جیسے آپ کا رول نمبر ٹھیک ہے اور آپ کا بہی شیٹ کا کوڈ کوششن بکلیٹ نمبر یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر غلط ہو گئی تو آپ تیاری کرنے کا اتنے مہینے تک کوئی فائدہ نہیں گا آپ کتنے بھی پڑے لکھے ہیں آپ کوئی فائدہ نہیں آپ پڑے لکھے نہیں گئے آپ ہر لیٹر کو دھیان سے لکھیں گے جو آپ کا رول نمبر کا کسی بھی چیز کی جلدی نہیں ہے آپ کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ پہلے پیپر ملے گا پندرہ منٹ پہلے آپ امار ملے گی آپ کا بھرپور ٹائم ہوگا آپ جلدی نہ کریں آپ کو بکلیٹ مل جاتی آپ یہ سوچتے ہوں جلدی سے امار کا رول نمبر بھر دے دموں اور پھر میں جلدی سے ایک دو کوششن سول بھر گا میرے بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا پیپر میں آپ بیٹھے ہوں آخری پندرہ منٹ سب ہی کو بیٹھ کے کارڈ نہیں ہوں گی تو آپ جلدی نہ کریں سب سے پہلے آپ اپنے رول نمبر کو بھرا جائے گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر اس میں گلتی ہوتی ہے سب سے پہلے تو اپنے پرٹیکولر جو ہیں وہ دھیان سے بھریں گے اس کے بعد گولہ بھرنے کے لیے بھی ایک چیز ہوتی ہے کی کیا آپ کو کرنا ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ ایک کوشن چار گولے ایک ساتھ اٹھاتا ہوں لیکن آپ کو کیا کرنا چار نہ اٹھائیں آپ تین اٹھائیں جیسے کی ون ٹو ٹری تین کوشن آپ کر رہے ہیں تین کوشن آپ کر رہے ہیں تو میرے بھائی دیکھو تین کوشن کا گولہ ایک ساتھ اٹھائیں a b c for example اس کے گولے یہ ہیں اس طریقے سے جب آپ پیر میں گولے بھرتے تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں گلت ہونے کے آپ گولے تب بھریں ایک section کو ایک بار بھریں اگر آپ کو بعد میں کچھ نہیں سوچنا ہے ایک بار تو سب سے پہلے جو آپ سب سے سٹرونگ پوائنٹ ہے تو جنرل پیپر پہلے کریں نہیں تو آپ میرے بھائی انگلیش section کا پیپر پہلے کریں اس میں جو comprehension سب سے پہلے دیا گیا ہے تو سب سے پہلے comprehension کریں اگر comprehension پیپر میں آیا ہے تو آپ کے answer comprehension میں دے رکھے سامنے آپ کا fresh mind ہے آپ اچھے سیگیز گلت ہونے بہت زیادہ chance ہوتے بیچ میں question چھوڑ دے اور آپ بولے بھر رہے ہیں سیٹ میں بھر ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے گولہ پرو پر بھر 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 ایک بیچ میں دوران ہمارا جو future ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ سجگ رہیے سترک رہیے اور آرام سے بلکل شانتی سے اپنا اگزام دیجئے گا آپ کا اپنے بہت محنت کی ہے آپ کی محنت رنگ لائے گی آپ کا selection پکا ہوگا اسی امید کے ساتھ اسی کامنا کے ساتھ